اچھا بھئی ہم بنا لیتے ہیں فولڈر نائن اوبجیکٹس اس سکس اوبجیکٹس ٹھیک ہے جی اور اس کو پیار سے جیسون بھی کہتا ہے تو وہ بھی میں یہاں پر مینشن کر دیتا ہوں اس کو پیار سے کہتا ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ ڈیٹا ٹائی پہی ہے اور اس کو ہم کیا کہتا ہے اچھا جی لاسٹ ہم نے جو ایری پڑا تھا میں اس ایری کو یہاں پر بنا دیتا ہوں اور اس ایری کے ریفرنس کے ساتھ پھر آپ کو میں اوبجیکٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہم نے کہا تھا کہ جی مائی نمبرز اور ایسے میں نے ایری بنایا تھا اور میں نے کہا 1,2,3,4 اور اس کو ہم کیا کرتے تھے ایکسس کرنے کے لیے اس کو میں میں کہتا تھا console.log اور میں کہتا تھا مائی نمبرز کا انڈیکس 0 مائی نمبرز کا انڈیکس 0 تو یہ پہلا والا ایکسس ہو جاتا تھا دوسرا تو ہم اس میں کیا کرتے تھے sequence پہ dependent ہوتے تھے اور ہم sequentially اس ڈیٹا کو ایکسس کرتے تھے اگر مثال کے طور پر last میں کوئی item add ہو جاتا تھا تو وہ بھی میرے اس numbering میں شامل ہو جاتا تھا اچھا object on other end وہ کس طرح کا ہوتا ہے میں نے کہا کہ جی my student ٹھیک ہے اچھا my student اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں sequence پہ نہیں لکھتا نام اس میں میں named values لکھتا ہوں object کے اندر مثال کے طور پر جیسے میں just ایسے نہیں لکھوں گا ملک,30, اور کیا لکھتے ہیں student میں سائنس اس میں ضروری نہیں ہے نمبر میں اس لکھنا convention اس میں اس لکھنے والی اسی کوئی convention نہیں ہے اس کے نمبر اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں first capital جو یہ ہوتا ہے اس کو capital کر دیتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ object لیکن یہ کوئی common practice نہیں ہے بہت زیادہ چاہیں تو کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے یہ common practice نہیں ہے یہ اس والی تو بہت common practice ہے اچھا تو میں اگر ملک ایسے لکھتا 30 لکھتا اور science لکھتا میں نے کیا کر دیا name, age اور subject ایسے لکھ دیا ہیں یہاں پہ تو 0 اور 1 اور 2 ایسے کر کے میں ایکسس کرتا ہوں object میں یہ نہیں ہوگا object میں یہ curly braces لگاتا ہے دوسرا یہ کہ named values ہوتی ہیں صحیح ہے ایسے کر کے name equals آگے ملک لکھوں age and then subject صحیح ہے اچھا یہ line ذرا لمبی ہو رہی ہے تو میں اس کو multiline میں break کر لیتا ہوں array کے ساتھ بھی میں یہ کر سکتا ہوں multiline میں break کرنا اس کو name, malik, age 30 اور subject signs اس کو میں مزید multiline میں بھی break کر سکتا ہوں یہ میں نے اس کو اس طرح کر لیا ٹھیک ہے اس کو مجھے access کرنے کے لیے اب کیا لکھنا پڑے گا console.log اور میں کہوں گا my student اور my student اس کے بعد square bracket جس طرح array میں لکھتے تھے but array میں کیا ہوتا تھا number ہوتا تھا اس میں name جیسے یہ age ہے subject name ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں کیا کروں گا age اور اسی طرح میں subject ٹھیک ہے میں کیا کر رہا ہوں میں یہ صحیح جی تو میں نے اس کو کیا کر دیا تینوں کو الیدہ الیدہ ایکسس کر لیا تو اس پوائنٹ پر ہم نے کیا سیکھ لیا ایک object کو construct کرنا سیکھ لیا اور اس object کی values کو الگ الگ ایکسس کرنا ہم نے سیکھ لیا اور اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں ایکسس کرنا سیکھ لیا اچھا اب یہ یاد رکھیں کہ array میں جو ساری data types میں store کروا سکتا ہوں جیسے کہ number string boolean ایک اور array تو اسی طرح object کے اندر بھی میں ان تمام data types کو store کروا سکتا ہوں جیسے میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ is active is active true تو یہ میں اس کے رکھوا سکتا ہوں اور اس کے اندر میں کیا کر سکتا ہوں ایک اور array بھی رکھوا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں میں ایک اور object بھی رکھوا سکتا ہوں صحیح ہے تو میں ایک object کے اندر array بھی رکھوا سکتا ہوں ایک object بھی بٹ اس کو ابھی میں روک دیتا ہوں ٹھیک ہے object کے اندر object والا بھی ابھی کام نہیں کرتا ہوں تو یہ میرا ایک ڈیٹا 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 wanna ڈیٹا 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 بلکل صحیح جواب دیا اور بہت اچھا جواب دیا میں اگین تھوڑا سا اسان کر کے بتا دیتا ہوں جو انہوں نے بات کیے وہی بات میں آپ کو بتاؤں گا جو دیتا بیس ہوتا ہے وہ ایک دبا ہوتا ہے جس میں دیتا کو ہم اسٹور کر دیتا ہے اس میں دیتا کو اسٹور کر دیتا ہے بہت ڈیٹا سائنس یہ وہ کیا ہے وہ فیلڈ آف اسٹڈی ہے ٹھیک ہے مثال کے دور پر آپ ایک گھر ہوتا ہے نا اس میں ایک الماعی ہوتی ہے تو دیتا ہے جسٹ اے سٹورج الماعی میں کپڑے پڑے ہوتے ہیں لیکن جو گھر چلانا ہے یہ ہے فیلڈ آف سٹڈی گھر چلانے میں بہت ساری چیز ہوتی ہے اس کپڑے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کپڑے کو دھونا کس طریقے سے اس کو اس کو اسٹور کس طرح کرنا ہے آیا کہ اس طریقے ہوگی کہ نہیں ہوگی اسٹیم لگے گا ٹھیک ہے ڈرائی کلین ہوگا اس کول سائنس کی کون سے کپڑے کو کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے ہر کپڑے میں ایک سٹکر ہوتا ہے اس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ اس کپڑے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے تو ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے نا ایم ناٹ شور کہ میں نے کوئی اچھی اگزیمپل دی ہے بات سمجھانے کے لیے اس سے اچھی اگزیمپل فیلال میرے زین میں آری نہیں ہے تو ڈیٹا بیس is just a box just like a almari جس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ڈیٹا سائنس on other hand is a field of study کہ اس ڈیٹا کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور ڈیٹا کا ایک huge amount of data جیسے انہوں نے کہا کہ تو ڈیٹا جو ہے نا ہمارے پاس بڑی تعداد میں ہوتا ہے ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں ہی ہے جتنا بھی زیادہ ڈیٹا ہو بھلے وہ رہے گا ڈیٹا بیس میں ہی ہے لیکن اب وہ ڈیٹا ایک پڑا ہے تو اس کو use کدھر کدھر کیا جا سکتا ہے مثال کے دور پہ جیسے ہمارے پاس ایک سوپر اسٹور ہے انتیاز وہ پچھلے دس سالوں سے operate کر رہا ہے تو ان دس سالوں میں جو ڈیٹا کا ٹرینڈ ہے وہ کدھر جا رہا ہے کیا چیز کی انٹرسٹ نیچے جا رہا ہے کیا چیز کا انٹرسٹ اوپر جا رہا ہے اس طرح کی جو انیلیسس ہیں اس ڈیٹا کی اوپر ٹھیک ہے تو وہ ڈیٹا میں بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے ہم پاسٹ سے فیوچر سیکھتے ہیں تو پاسٹ کے ڈیٹا کی اوپر اگر ہم سمہاؤ اپنے آپ کو ٹرین کر لیں تو ہم اسے فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہر سال رمضان میں کچھ خاص طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اس ڈیٹا کے اندر کچھ چیزوں کی پرائس اوپر جاتی ہے کچھ کی نیچے آتی ہے لوگوں کے عام دورفت یعنی لوگوں کا جو پیٹرہ نے آنے اور جانے کا وہ چینج ہوتا ہے کچھ مطلب مہینے کے شروع میں جو لوگ آتے ہیں وہ ذرا الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں مہینے کے آخر میں جو لوگ آتے ہیں وہ الگ طرح کے ہوتے ہیں چیزوں کیا، اسی طرح جو کچھ لوگ ہیں وہ خاص مہینوں میوں میں شاپنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایک خاص مہینوں میں شاپنگ کرتے ہیں مثال کے طور پر جو عید کے ٹائم جو شاپنگ کرنے والے لوگ آتے ہیں وہ زیادہر میڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں جو عید کے قریب جب ہوتے ہیں تو جب وہ شاپنگ کرنے آتے ہیں اور ا sparkling manten capital product ان کے لئے اس کے لئے عید و عید کا شوارن نہیں ہوتا وہ ہر مہینے ان کا ایک روٹین ہوتی ہے وہ شاپنگ کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک ہی دفعہ دو دفعہ پہنتے ہیں کپڑے اس کو سکراب کر دیتے ہیں not mine مطلب میں اپنے اوپر لگانے سے بہتر ہے میں کسی کو دے دوں وہ پیسے ڈونیٹ کر دوں سہلانی وغیرہ میں دے دوں میں تو وہ آئی تنک زیادہ بیٹر رہے گا بجائے اس کے کہ میں بھرتر ہوں الماری اور کوئی فائدہ نہ ہے اس سے تو سٹل بہت سارے پیٹر ہیں یہ بزنس کے لئے پیٹر ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا کو سٹڈی کرنا اور اس ڈیٹا کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اچھا اب یہ ڈیٹا سائنس کے اندر جو یہ اے آئی ہوتی ہے اے آئی والی ڈیٹا سائنس بھی ہوتی ہے کہ جی ایک بندہ آئے نا جب وہ بندہ اپنا کارڈ دے تو اس کے کارڈ پہ موجود ڈیٹیل ہے نا اس سے وہ پتہ لگا لے گی یہ بندہ کس طرح گرے اور ڈیٹا کو دیکھتے ہو تو وہ یہ والا جو اے آئی ہے نا دس پارٹ آف اے آئی اے آئی میں بہت کچھ ہو رہا ہے نا اور بھی تو اے آئی کی ایک فیلڈ ہے ڈیٹا سائنس بھی ہے تو وہ ڈیٹا کے اوپر ٹریننگ ہوتی ہے اور اس ڈیٹا پہ مثال کے دور پہ جائیں ایک میں آپ کو کوئی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیٹا پہ جو اے آئی ٹرین ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ جو کوکنگ آئیل ہے کسی خاص سٹور کسی خاص لوکیشن پہ ہوتا ہے نا ہر سٹور کسی خاص لوکیشن پہ ہوتا ہے تو اس لوکیشن کے اوپر جو فروزن فوڈ بھک رہا ہے جو کوکنگ آئیل بھک رہا ہے جو فروزن فوڈ ہوتا ہے جو کوکنگ آئیل ہوتا ہے وہ سمجھ لیں آپس میں کنیکٹڈ ہوتا ہے تو کتنا فروزن فوڈ بھک رہا ہے اسی حساب سے کوکنگ آئیل بھکتا ہے تو اگر مثال کے دور پہ فروزن فوڈ کا چکر ہی ہوتا ہے کہ فروزن فوڈ لے جا کے بندہ فریج میں رکھ دیتا ہے فرائی اس کو کرتا ہے بعد میں ہفتے بعد یا مہینے بعد تو فروزن فوڈ کی سیلز کو دیکھتے ہوئے یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوکنگ آئیل کتنا بھکے گا کیونکہ وہ خریدے گا تو ادھر ہی سہی آس پاس کے کسی محلے سے ہی خریدے گا تو فروزن فوڈ کی سیلز کو دیکھتے ہوئے اگر وہ بڑھ رہی ہے تو یہ انورسلی پروپورشنل ہے اور ساری ڈائریکلی پروپورشنل ہے کوکنگ آئیل سے ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا کوکنگ آئیل ہو یا گھی ہو اس سے ڈائریکلی ہے اچھا پھر اسی طریقے سے جیسے فروزن فوڈ ہے یا کوکنگ آئیل ہے یا کوئی بھی آئیٹا میں کسی خاص محلے میں کوکنگ آئیل پہ لوگ کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں عام طور پر مثال کے طور پر پچھلے دس سال سے آپریٹ ہو رہا ہے پچھلے دس سال میں جو کوکنگ آئیل رکھے گئے اس سٹور میں تو ان میں سے کون سا کوکنگ آئیل جلدی سیل ہوا کون سا دیر میں سیل ہوا اور اس میں پرائس کا فیکٹر کہاں تک رہا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہو تو بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے یہ ڈیٹا سائنس بہت مشکل فیلڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پیسے بھی بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈیٹا سائنس جو ہے وہ صرف بڑی کمپنیز افورڈ کر سکتی ہیں یہ بھی سن لیں چھوٹی کمپنیز کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس طرح کے ڈیٹا سائنس کو ہائر کیا جائے جو بینکس ہوتے ہیں جو بڑے سوپرمارٹس ہوتے ہیں جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں بڑے جو اچھے خاصے پیسے چارج کرتے ہیں اس طرح جو بڑی انڈسٹریز ہیں جتنی بھی جیسے آپ کا ایمازون ہو گیا دراز ہو گیا آن لائن سٹورز ہوتے ہیں ان کی یہ بلین ڈالر کمپنیز ہی ہیں ٹھیک ہے جیسے اپل اٹسیلف ہے گوگل ہے تو گوگل کے اندر سرچ کرتے ہیں آکے اور ان کو کیا دکھانا ہے ٹاپ پہ that is the game جو گوگل سرچ انڈن کے اوپر جو ٹاپ تھری ایڈ آرہے ہوتے ہیں وہ پیڈ ایڈ ہوتے ہیں ایک چلی جب بھی آپ کوئی سرچ کرتے ہیں مثال کے دور پہ ہاں پہ ہاسپٹل لکھوں گا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کونسا ہاسپٹل لوگوں کی جیبیں سب سے زیادہ کاٹ رہا ہے نہیں یہاں پہ ہے ہی نہیں ایڈ آئے ہی نہیں تو پشاور میں ہاسپٹل کے کیورٹ پہ کوئی بھی نہیں کھیل رہا صحیح ہے اور اور کونسے پہ ہاسپٹل ہاسپٹل کے ڈرامے آگیا لوگ یا اگر میں کوئی ایسی چیز لکھتا ہوں جیسے ڈومین ڈومین پہ تو بہت لوگ ڈومین سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ تو بہت سارے ایڈ آجیں گے یہ آگیا سپانسر گوگل کا جو یہ ایڈ کا گیم ہے نا یہی سارے پیسے گوگل کے یہی سے کم آتا ہے ٹھیک ہے ایون کچھ جگہوں پہ نا جیسے ابھی نیو یورک وغیرہ میں آپ اگر ہونا تو آپ نے ہاسپٹل لکھا نا اگر تو اوپر ایون دس بارہ بھی ایڈ آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے میں یہاں پہ لکھوں گا ہوسٹنگ تو ہوسٹنگ بھی ایک بہت ہوت کیورڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں ایک سپانسر دو سپانسر تین سپانسر چار سپانسر آج ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب میں نیکس پیج پہ جاؤں گا تو نیکس پیج پہ دوبارہ یہ چار سپانسر آئیں گے نیکس پیج پہ ویسے تو کوئی بھی نہیں جاتا آج تک میں تو نہیں کیا چلے جاتے ہیں نیکس پیج پہ بھی چار سپانسر آئیے تو وہ ایک محاورہ کہتے ہیں نا یہ کہ اگر کسی چیز کو چھپانا ہونا تو اس کی بیسٹ جگہ ہے گوگل کا سیکنڈ پیج جو یہ نیکسٹ کر کے سیکنڈ آتا ہے نا تو یہ چھپانے کے لیے بیسٹ جگہ ہے کسی جیز کو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ والے اس پہ آکشن چلاتا ہے نا گوگل کہ جی اگر ہوسٹنگ لکھا جائے تو آپ کا ایڈ پہلے پہ آئے دوسرے پہ آئے تیسرے پہ آئے تو پہلے پہ لانے کے لیے اس کی ایک بیس پرائیس ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے وہ بیس پرائیس لگا کے وہ لیا لگا بڈ کوئی اور بھی چا رہا ہے کہ بڈ میں یہ لے لو تو وہ بولی لگاتا ہے آپ سے زیادہ پیسے پھر آپ سے زیادہ پیسے پھر آپ سے زیادہ پیسے پھر آپ سے زیادہ کا center ہوتا ہے فائرن لکی است ہوتا ہے اور ایک سال کے لیے location اس کو مل جاتی ہے اور اس ایک سال کے دوران اگر کوئی اس پہ کلک کرتا ہے اس حد پہ وہ تو ون ٹائم پیسے دیکھیں مل گئی جو ایکشلی اوکشن لگتا ہے نا وہ اس پر لگتا ہے کہ پر کلک کا ریٹ کیا ہوگا تو پر کلک کا ریٹ ای تنک وہ ون ڈالر یا ٹو ڈالر اس کا بیس پرائس ہوتا ہے کہ ایک بار کسی نے کلک کیا نا تو وہ ہوگا بٹ وہ اگر آکے کوئی دوسرا بندہ بولی لگا دے نا وہ کہتا ہے نا میں تھوڑے زیادہ دوں گا تو جو ہاؤسپٹل جیسے کی ورڈ ہے تو اس کا جو ریٹ ہوتا ہے نا وہ چالیس چالیس پچاس پچاس ڈالر تک پہنچا با ہوتا ہے ہاں نہیں مجھے جیسے یہ ہوسٹنگر آ رہے ہیں نا لنک اب میں نے اس پر یوں کلک کر دیا تو اب اس کو کوئی نہ پیسے چار جو گیا گوگل کی سائٹ سے پے پر کلک ہوتا ہے نا سائٹ پے پر کلک ہوتا ہے پے پر کلک ہوتا ہے ایمازان اور سب چاہے یہ اپنے پیج کو فرنٹ پر لانے کی نا تو وہ چیزیں پی کرتے ہیں اپنا پر کلک ہوتا ہے اس ایمازان کی پیج کی پر نہیں گوگل میں تو کی ورڈ پہ لگتا ہے یہ سر ادھر بھی کی ورڈ پہ لگتا ہے اچھا اور وہ پاری ار ہوتا ہے پاری ار ہوتا ہے سر اس کا اور یہ ہے کہ ہر پر کلک ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو پر چیز کر لیتے ہیں ان کو پیمنٹ نہیں دی جاتی چاہے وہ اس چیز کو بائے کریں نہ کریں بچ جا کے سو دیکھ ہی نہیں نہیں ہے اس کے اور کی ورڈ پر دائیت کر دیں گے ایمازان اس کو چارج کر لے گا ایمازان پیسے کارٹ لے گا تو یہ ابھی گوگل نے اس کے پیسے کارٹ لی میں نے کلک کیا نا گوگل نے پیسے کارٹ لیا تو یہ بیس ڈالر تیس ڈالر یہ بہت اوپر پہنچے ہوئے ہوتا ہے اچھا جیسے ابھی پشاور میں نے ہوسپٹر لکھا کوئی بھی نہیں آرہا تو یہاں اگر آپ لگاؤ گے تو شاید ایک یا دو ڈالر پڑے گا آپ کو پر کلک جو بیس پرائیس ان کی جو بھی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بولی لگانے کے بعد وہ ایک سال کے لیے آپ کو وہ پوزیشن مل جاتی ہے اب ایک سال کے لیے آپ کا ایرڈ ادھر آنا شروع ہو جاتا ہے انٹی لین اینلس کے بیچ میں آپ اس کو خود ہی ڈسکنٹینیو کر دو اپنی مرضی سے یہ اس طرح کا آپ کا کارڈ ورڈ ایکسپائر ہو جائے وہ خود ہی ہٹ جائے وہ بہت الگ ہے ادھر ویس آپ کا کارڈ لگا ہے پیسے صحیح چارج ہو رہے ہیں تو ایک سال کے لیے ادھر کھڑا ہو گیا تو اب یہ جو گیم ہے نا گوگل کی ساری یہ ڈیٹا کی گیم ہے اب گوگل کا سرچ انجن اتنا اچھا ہے کہ لوگ کہیں اور جاتے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گوگل پیسے چارج کرتا ہے اگر گوگل ڈیٹا میں ویک ہو گیا تو یہ ٹریفک کہیں اور چلی جائے گی عوام دوسرے سرچ انجن پر موف کر جائیں گے لہذا یہ دکان ان کی وجہ کی پر اب پھر اس دکان کے چلانے میں بھی بہت سارے جو ہے نا data science کا بہت سارا گیم ہے کہ جی کب کس کو کہاں پہ کون سوال ایڈٹ دکھانا ہے تو وہ interest base بھی ہوتا ہے مطلب ایک تو یہ fix position ہے نا اس کے علاوہ interest base بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف ایسی کیونکہ پیسے اتنے چارج کر رہے ہیں نا 20 ڈالر اب کسی ایسے بندے کو نہ دکھا دے جس کا interest نہیں ہے انٹرسٹ والے بندے کو ہی وہ دکھائے تو وہ ڈیٹا کی ساری گیم ہوتی ہے کہ یہ بندہ پہلے کیا وزٹ کرتا رہے تو گوگل کے پاس یہ سارا ڈیٹا ہے فیس بک کے پاس یہ سارا ڈیٹا ہے فیس بک بھی ڈیٹا کی کمپنی ہے آپ اس پہ اپنا پوسٹ جب کرتے ہیں آپ اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو اس کو پتا لگ جاتا ہے ایون اگر آپ فیس بک پہ ایڈ رن کریں جا کے تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل دیتا ہے کہ میں نے انسیٹیوٹ کے ایڈمیشن اوپن کیا تو میں نے پوسٹ کی میں نے کہا ہے اس پانسر کرو اس کو مطلعہ فیس بک کو پیڈ مارکٹنگ کی فیس بک کی طرح سے تو فیس بک کو میں نے ایک سرٹین اماؤنٹ دیا فیس بک نے اس کو دکھانا شروع کر دیا لوگوں کو لیکن کس کو دکھائے وہ تو میں نے سلٹ کی اچھا جی وہ انسیٹی ٹاون میں پانچ کلومیٹر کے ریڈیاس میں دکھائے وہ میں نے بتا لیا پھر وہ پوچھتا ہے کہ کس طرح کی کون سی کلسفیکشن ہوں جن بندوں کو دکھانا ہے تو وہ بندے کی سیلری کی رینج بندے کا ایج گروپ بندے کا جینڈر ٹھیک ہے اور اس کا ریسنٹ ٹریول کب ہوا ہے یہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے یہ ریسنٹلی اس کا کار ٹریول ہوا اس کو دکھانا ہے ٹھیک ہے ریسنٹلی بی بی برتھو ہے جس گھر میں اس کو دکھانا ہے یا پرےگنینٹ مومز کو دکھانا ہے یا اس بندے کو دکھا ہے جو جا Gaz Leeسے بھی بندے جو بائک رائیڈ کرتا ہے قرار رائیڈ کرتا ہے بڑیں گارایڈ کرتا ہے اس کو دکھا ہے اب اس کو کیسے پتا لگتا ہے کہ میں ڈیا رائیڈ کروں یا گاریڈ کروں تو اور پھر وہ بہت ساری اس طرح یہ زیادہ اس کے بھی کلاسیفیکیشن HAVE موبائل کا password موبائل سکا ہے موبائل سان کس رینج کا ہے مید رینج ہے لوجNS هار رینج ہے پور سوی ہے تو اس کو کیسے پتہ لگتا ہے وہ ہی پتہ لگ جاتا ہے اس کو کیونکہ وہ آپ سے نی پتہ لگتا ہے آپ کے فرنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے جو آپ کے باس کومنٹ سارے ہوتے ہیں اس سے پتہ لگ جاتا ہے پھر آپ جن جگہوں کو وزٹ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ دیلی کوٹ آنا جانا کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے تو یہ سارا یہ ڈیٹا کی سائنس ہے کہ دیٹا کو دیکھتے بے یہ پتہ لگانا ہے کہ بندہ کو کون ہے کیا کرتا ہے کب کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے یہ ساری ڈیٹا کی سائنس ہے ڈیٹا بیس آن ادھر ہند جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ گوگل فارم تھا جیسے میں نے اگین انسٹیٹیوٹ کی اگزیمپل دیتا ہوں کہ میرے ایک انسٹیٹیوٹ تھا اس کا میں نے ایڈمیشن اوپن کیا میں نے ایک ایڈمیشن فارم دیا ایڈمیشن فارم پہ آپ کچھ لکھو گے اور ایڈمیشن سب میٹ کا بٹن دباؤ گے تو وہ ڈیٹا بیس میں جا کے سیو ہو جائے گا اور مجھے ایڈا انسٹیٹیوٹ ایڈمیشنٹیٹر وہ ڈیٹا مجھے جس نظر آ جائے گا there is no data science included yet اب اس کے بعد آگے اس پر data science involved ہوگی well i hope کہ یہ والا clear ہو گیا ہوگا okay اچھا اس 1 2 3 کو کیسے ایکسس کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں میں نے کہا کہ جی likes اس کے بعد ایک اور رہے یہاں پہ لگے گا zero like zero like one like two ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ one two three ایسے پورا پرینٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ likes میں نے کہا my student کے likes اور likes zero like one like two آ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ one two three پورا ایکسس ہو گیا اچھا اگر میں پورے object کو پرینٹ کروانا چاہتا ہوں تو میں وہ بھی کروا سکتا ہوں ایسا جیسے array میں ہوتا تھا نا کہ پورے array کو بھی چاہوں تو میں console کروا سکتا ہوں میں نے کہا my student صحیح ہے تو یہ پورا console ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پورا console ہو گیا اس طرح سے ہی دیکھتا ہے پورا console ہو گیا ٹھیک ہے میں پورا اس کو پورا چاہتا ہوں اچھا اس کو پرینٹ کروانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے that is called dot notation ٹھیک ہے my students میں نے my students کے ساتھ ایسے کر کے لکھا تھا اس کا نیم تو میں اس پر dot name بھی لگا سکتا ہوں string مطلب یہ dot notation اس طرح سے جو کرنے کا طریقہ دونوں طریقہ صحیح ہے غلط کوئی بھی نہیں ہے لیکن دونوں طریقے میں ایک ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے یہ مجھے پتا تو لگ گیا کچھ جگہوں پر یہ dot notation فیل ہو جاتا ہے اب وہ کونسی جگہ پر فیل ہوتا ہے جہاں پر یہ dot notation فیل ہوگا وہاں پر اس پر ہمیں آنا پڑتا ہے تو اچھا یہ والا جو طریقہ یہ کہیں پر بھی فیل نہیں ہوتا یہ سب جگہ evenly کام کرتا ہے کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ dot notation فیل ہوتا ہے وہ کونسی جگہ ہوتی ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پر ہمیں انکاؤنٹر ہو جائے گا کہ یہ کدھر فیل ہوتا ہے اچھا اب اگر میں اس کو موڈیفائے کرنا ہے موڈیفائے میں اس کو کس طرح سے کروں گا میں نے کہا کہ میسٹوڈنٹ کا جو نیم ہے ٹھیک ہے ایکوالز جان ٹھیک ہے اور جان کرنے کے بعد میں نے کہا کہ console.log اس پورے میسٹوڈنٹ کو میں پرنٹ کروا تا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ موڈیفائے ہو کے پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے